اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بلکل ٹھیک تھا کہ خیریت سے ہیں مزے میں اسی دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹار تو جناب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پسی ہوئی کالی میج رکھی ہوئی پلیٹ میں میں نے ادتا ٹرولین کٹنگ در کے رکھی ہوئی ہر دھنیا ہے ہر ایمیج جائے اور یہ بڑے کے پائے بیف پائے جو ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اور یہاں میں سرف کر رہی ہوں اپنے ہزبن کو اور میں ہم دونوں مل کر کھائیں گے یہاں پر اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھے بناتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیرز تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دوں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی تو پلیز لائک کر دینا جو نئے چینل پر سبسکرائب کر دینا اور آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ سب کیسے ہیں اور آج کل لائف کیسی گزر رہی ہے اور آج کل جو لائف گزر رہی ہے اس پر سوائی ٹینشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی ٹینشن میں زندگی میں خوش رہنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے تو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی مزہ نہیں آرہا ہے کیونکہ ہوتا ہے زندگی میں مزہ ہے جینے میں مزہ تو مزہ ختم ہو گیا ہے ایک تو پہلے یہ کرونا سے بندہ پریشانی تھا اب وہ ایک نیا فیور والا وائیڈرس ہے اللہ جانتا ہے کیا ہے وہ یعنی گھر میں کسی ایک بچے کو بھی اگر فیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے گھر کو اوکے رہے گا بھئی اور اس بخائر میں جو ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور ویکنس بہت زیادہ ہو جاری ہے تکلیف بھی بہت زیادہ ہو جاری ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو ایک یعنی پچھلے سے پچھلے سال جو ہے چیکن گونیا جو ایک مرض چلا تھا ابھی لگتا ہے وہی دوبانہ اسی ٹائپ کا یہ کوئی مرض ہے اللہ تعالی بچا کے رکھیں بس ہم سب کو تو جناب یہ ہے پائے ہوئے آپ کو اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لینا ہے رگڑ رگڑ کے ایک بھی جو اس میں بال کا کترہ نہ رہے پہلکل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلکل وائٹ وائٹ سے ہوگئے ہیں پہلکل اچھے سفائی کرنی ہے اس کی یہ بتاؤں گی یہ تقریباً دو پائے ہیں اور اس کے لیے میں نے لیے یہ اتنی پیاس یعنی یہ ایک بڑے سائز کی پیاس تھی تو اس کو میں نے اتنا ہی کر کیا اور یہاں پہ میں نے گرم کے اوائل جو بھی آپ کا دل چاہے آپ کو اٹھ کر سکتے ہو ایک انچ کا ٹکورا ہے اس میں ادھرک اور چاہ سے پانچ جو ہے وہ لیسن کے ہیں تو اس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اب یہاں تک یہ جو ہے ہلکہ ہلکہ سا براؤن ہو رہا ہے اب اس میں میں ڈاز دوں گی یہ پائے یہ بہت کھنا آپ نے یہ پائے میں سمیٹ کر دوں گی اب اس کے لیے اب اس کے لیے اب اس کے لیے میں نے دیں گی اب اس کے لیے میں نے ایک لیے اس کے لیے میں نے بہت کھنا چاہے ہیں اب اس کے لیے میں نے ایک لیے میں سے ہی رکھنا ہے آپ نے ہی رکھنا ہے آپ نے ہی رکھنا ہے ہائی ٹو میڈیم رکھنی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ کریں گے ہم لوگ ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون ہم دیں اور ایک ٹی سپون کسی بھی لائے مجھ ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہوں کسی بھون ہے کسی بھون ہے کسی بھون ہے موسیقی 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 اس کو پکنے کے لئے اور اس میں باقی مسائلہ جات میں ڈالوں گی تو وہ میں گرینڈ کر کے ڈالوں گی سابت نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ بعد میں موہ میں آتا ہے نا تو پھر اچھا ہی لگتا ہے کچھ مسائلہ میں اس میں جو سابت ڈالوں گی وہ میں بتاتی ہوں آپ کو اسے تیز پتہ ہے یہ چار پانچ ٹھولے ڈالنے ہی اس میں چاہ سے پانچ دانے چھوٹی لائچی کے ہیں چاہ سے پانچ دانے لونکے ڈالوں گی ایک تیز پون جو ہے سابت ڈیرہ ڈالوں گی یعنی یہ ایک تیز پون ہے یہ بھی یہ کالی میشتے سمیٹ کرویں باقی مسائلہ میں اس میں پیس کے ایڈ کروں گی بس یہ اتنا مسائلہ ڈالیں اب میں اس میں جو ہے پیاز ادھک لیسن اور اس میں میں کٹ کر ایڈ کروں گی تب آپ کو دیکھاؤں گی ٹھیک ہے جب تک کہ اس کو کور کرتا ہے چل یہ دیکھیں جناب یہ اتنی ادھک جو ہے یہ ثابت کٹ لیا اور یہ لہسن ہے یہ کنی ہوگا آپ لوگوں کو یہ پورا ایک لیسن ہے ثابت تو یہ لیسن کاٹ دوں گی میں بھی کاٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو اور یہ اتنی پیاس میں نے دیکھ لیا ہے یہ جب میں تڑکا لاؤں گی تب اس میں اٹ کروں گی اور یہ اتنی پیاس کچھے اٹ کروں گی وہ جو میں نے ابھی ابھی پائے کا ساگر چڑھا ہے اس میں یہ دیکھیں لیسن یہ تھوڑا سا شور ہو رہا ہے دوسرے گھر سے آ رہا ہے آپ لوگ سے تھوڑا آوائٹ کیجئے گا اور یہ دیکھیں لیسن ہماری کٹ رہا ہے ہمارا لیسن ایک نہیں ہو رہا نا مجھے بھی ایک نہیں ہو رہا تھا یہ لیسن تو لیسن نظر کی مقدار زادہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آرام سے حضم ہو جاتا ہے یہ اس طرح کا جو کھانا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اور بہت سائے لوگ گرمی میں پائے نہیں کھاتے اور ہم لوگ بھی نہیں کھاتے لیکن اس بار میں یہ زد تھی کہ میں نہ پائے بناوں گی تو پھر میں نہ مانگوائے آز بینٹ سے تو اس وجہ سے اس بار بنا رہی ہوں گرمی میں ورنہ ہم لوگ سردیوں میں یہ بناتے ہیں یہ اتنا سامان میں رکھ لیے نہیں یہ بلکل لاس میں جب ٹڑکڑا ہوں گی نہ تب ڈالوں گی چلتے ہیں اس کو ڈالتے ہیں پتیلے میں گرمی اتنی ہے نا دیلی نہیں چاہ رہا ہے کہ کچھر میں رہے کہ کھوئی کام کیا جائے یہ زیادہ ہے اب تک تو اس وجہ سے زیادہ سудаوں گی پیونے میں ایک ٹیبل سپون اگر میں ایک ٹیبل سپونے یہ میں اٹ کر رہی ہوں ملتے ہیں چار گھنٹے نہیں ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہوئے ہوں گے یہاں پر یہ اس طرح ہو گیا میں بھی آپ کو چیک کر آتی ہوں یہ دیکھیں وہ تیر ویسے میں نے کم ڈالتا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تیر خاصی خاصا آگیا اوپر اور یہ اتنا ٹھیک ہو گیا اس میں یہ دیکھیں یہ پیاس کچھ کھڑی کھڑی سے دیکھ رہی ہے کہ میں اس نے کچھ پیاس رہا لی اور یہ اتنا ٹھیک ہو گیا یہ ریڈی ہے بس اس کو جو فائنل ہوتا ہے اب اس کا فائنل لوچ ہے گھو لانا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس میں میں اٹھ کر دیوں اب اسے اسٹش پہ گرم مسالہ یہ تقریباً آدھا پاؤ دہی ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دیوں آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں چاہو ڈالو نہیں ڈالنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے یہ میں اسے کچھ جگہ رہا ہے جو ہروں کر بہتا کچھ구나 جگہ دیکھ رہو اٹھ کرتے ہیں یہ میں سر دے ساری پہلے کچھے کے دل بہت ہے اللہ جگہد اٹھ کر دیوں میں زین پر colette اور یہ ڑھ پڑھنک گو ありがとう defense پہلی ملٹ ہڑھ رہے اس scholes اسے دیکھ سکتے ہوئے بعد دوسرا ایسا سی میں ہرے دنیا دوسرا گڑی ہرے دنیا مات کردیا اسے کچھ ہلا دیتے ہیں آپ اسے بید کریں ہمارے پوری طرح ریڈی ہے میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر پائے بناو تو اس کے ساتھ کالی ویش ضرور رکھنے سے آپ کو بہت مزا آئے گا جب آپ کو کھاؤ گے تو بہت مزا آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پائے کا جو شربہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہو تو اس کو زیادہ پکا سکتے ہو اس کو کھاڑا کر سکتے ہو یہی تھی میری آج کی ویڈیو تو جاتے آتے ہیں آپ لوگ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنا خیال لکھیں اپنوں کا خیال لکھیں ہستے رہیں مسکلاتے رہیں دیوانا لکھیں ہوں